اسلام علیکم آج کا ہمارا سوال تیسرے چپٹر کا امپورٹن لانگ پویسن ابا ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ٹرمپروزون کے لحاظ سے ویدر کے لحاظ سے اور اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے چپٹر میں تین لانگ پیسن امپورٹن ہے اور دوسرے چپٹر میں ایک لانگ پیسن امپورٹن ہے اور تیسرے چپٹر میں دو لانگ پیسن امپورٹن ہے تو تمام کی ہم نے اسی طرح ویڈیو لیکچر عذابی ہیڈنگ بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں اور جو بچے یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والے جو لانگ پیسن ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں آسانی کے ساتھ اور یاد رکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی پاک سلی کے لحاظ سے سیکنڈ یئر کے مطالعہ پاکستان کی سب سے پہلے جو ویڈیو تھی لانگ پیسن کے ہم نے امپورٹن بتائے تھے کہ گیارہ چپٹر میں کون کون چے لانگ پیسن کہاں کہاں سے آتے ہیں پیپر سکیم کیا ہے وہ ہم نے بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شارٹ پیسن چپٹر کے لاز سے جتنے بھی آپ نے ایکسسائز کے بک اینڈ پر ایکسسائز میں ہے اور اینسی گوز ہیں وہ اچھے طریقے سے کہنے زیادہ تر وہی سے آتے ہیں جو لانگ پیسن کے اندر شارٹ پیسن اینسی گوز آئیں گے ہم ان کی بھی آپ کے سامنے نشاندہ ہی کریں گے اب آج کا ہمارا سوال باب سوم تیسرا باب ہے سوال نمبر دو ابو ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ہر حصے کی تفصیل بیان کریں ٹرمپرول زون آپ پاکستان اب ہم پاکستان کے ٹرمپریچر کے لحاظ سے ابو ہوا کے لحاظ سے ویڈر کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا اس کی وقائدہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں سب سے پہلے موسم کی تاریخ کرنی ہوگی ڈیفنیشن آپ ویڈر کہ موسم کیا ہے سارے دن کی کیفیت پورے دن کی کیفیت جو ہوتی ہے موسمی کیفیت اس کو موسم کہا جاتا ہے اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں صبح کے وقت کشکوار ہوتا ہے دو بہر کے وقت کیسا ہوتا ہے شام کے وقت کیسا ہوتا ہے سارے دن کی جو موسمی کیفیت اس کو موسم کہا جاتا ہے ابو ہوا کی کاریخ اس کے بعد ہم کریں گے ابو ہوا پورا سالہ سال کسی بھی جگہ کی پورا سالہ سال کی جو موسمی کیفیت ہے اور اس موسمی کیفیت کو ابو ہوا کہا جاتا ہے ابو ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علاقے کتنے ہیں وہ چار علاقوں میں اب ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے جو علاقے ہیں چار علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلا پاکستان کے ساحلی علاقے کاؤسٹل ایریاز آپ پاکستان کے پاکستان کے ساحلی سطح سمندر کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں یہ ساحلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں کا درجہ حرارت گرمی ہو جائے سردی درجہ حرارت آسٹن تھرٹی ٹو بتیس سینٹی گریٹ رہتا ہے یہاں پہ سردی کی شدت نہیں ہوتی نہ گرمی کی زیادہ شدت ہوتی ہے ہاں کبھی کوئٹا سے چلنے والی ہوائی جو ہے وہ سردی کی شدت میں تھوڑا سا عذاپہ کرتی ہیں دوسرے نمبر میں پاکستان کے میدانی علاقے فلینز اور پاکستان پاکستان کی جو میدانی علاقے ہیں ہم ان کو بھی دو عصو میں تقسیم کرتے ہیں دو عصو میں تقسیم کیا گیا ایک شمالی اور دوسری جو ہے جنوبی شمالی اور جنوبی علاقے یہاں کا ٹنپریچر دونوں کا مطلب ہوتا ہے مساء کے طور پر ٹنپریچر کی لحاظ سے ویدر کی لحاظ سے ابو ہوا کی لحاظ سے ہم دو عصو میں تقسیم کریں گے سردی کا موسم ونٹر سیزن گرمی کا موسم سمر سیزن گرمی اور سردی دو موسم ہے میدانی علاقوں میں اور اسی طرح سہلی علاقوں میں یہ ہم پہلے بیان کر چکی ہیں میدانی علاقوں میں سردی کا جو موسم ہوتا ہے زیادہ تک دسمبر سے پروری کا درجہ حرارت جو آسن ہوتا ہے یہ پیفٹین سینٹی گریٹ ہوتا ہے یہ جنوبی علاقوں کا درجہ حرارت ہے اور یہ شمالی علاقوں کا درجہ حرارت ہے وہ سات سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے اور اسی طرح گرمی کا موسم ایپرن سے ستمبر تک سمر سیزن جو ہے ایپرن سے ستمبر تک رہتا ہے لیکن جنوبی علاقوں میں مارچ سے شروع ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت آسن جو ہے فورٹی چالی سینٹی گریٹ ہوتا ہے اور باہر جنوبی علاقے ملتان سیوپی اور یہ ریگستان سہرا کے علاقے ہیں یہاں پہ گرمی کی شیطت بہت سیادہ ہو جاتی ہے اور یہاں کا درجہ حرارت فورٹی پائٹ سے ففٹی فور سینٹی گریٹ تک چلے جاتا ہے جو بردار سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ جس وقت گرمی کی شیطت ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشروعات کا استعمال کرتے ہیں سر کے اوپر پگڑی پہنتے ہیں یا ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں شہروں میں زیادہ شیطی کا استعمال کیا جاتا ہے لوگ گرمی کی شیطت سے بچنے کے لیے دوپہر کے وقت جو کام ہوتے ہیں وہ سارے منکتے ہو جاتے ہیں سکول کالجز تمام گرمی کی چھٹیوں کی وجہ گرمی کی شیطت کی وجہ سے چھٹیوں ہو جاتی ہیں یہ میدانیے لاکھوں کی اب وہ ہوا تھی اب تیسے نمبر پہ مگربی پہاڑی سلسلے ویسٹر مانٹین رینج پٹا اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا سردی کا موسم ونٹر سیزن گرمی کا موسم سمر سیزن اب سردی کا موسم جو ہے وہاں پہ درجہ حرارت سیفر سے بھی گر جاتا ہے اور سیفر سے بھی زیادہ گر جاتا ہے جنوری اور دسمبر میں برہ باری ہوتی ہے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں اور جس وجہ سے برہ باری ہونے کی وجہ سے اور مغربی پہاڑی سلسلے وہاں پہ شیطت کی سردی پڑتی ہے سردی میں ازاپہ ہو جاتا ہے گرمی کا موسم سمر سیزن جو ہے ایفرنس سے ستمبر تک رہتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت 30 ڈگری سنڈی گریٹ تک رہتا ہے اور موسم بڑا پشکوار ہوتا ہے اور چوتھا جو ہے شمالی پہاڑی علاقے نورتن ماؤنٹین ایریاز اور لہذا آگے ان کو دو عیسوں میں ڈیوائٹ کیا گیا سردی کا موسم ونٹر سیزن گرمی کا موسم سمر سیزن یعنی ہر ایک ہم نے آگے دو دو سب ہیڈنگ بنائی ہے پہلے آپ اس کی موسم کی تاریخ کریں گے ویدر کی پھر آپ اس کے علاوہ ابو ہوا کی تاریخ کریں گے پھر چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا چار میں ساحلی کوسٹر ایریز کے علاوہ باقی تین جو ہے ان کی دو دو آگے سب ہیڈنگ بنائیں گے اس طرح مزید اذاپی ہیڈنگ بنا کر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو اکسپلین کرنا ہوگا مسال کے طور پر شمالی پہاڑی علاقے وہاں کا جو سردی کا موسم ہوتا ہے ونٹر سیزن جو ہوتا ہے درجہ حرارت جو ہے منفی پانچ سینٹی گریڈ یعنی مائنس پائیو سے بھی گر جاتا ہے سردی بہت شدت کی ہوتی ہے برباری ہوتی ہے اور جنوری اور اسی طرح دسمبر جنوری فیوری تین ماہ برباری ہوتی ہے بڑے بڑے گلیشز بن جاتے ہیں اور جو موسم گرمہ میں موسم بہتر ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ برب پگلنے کے ساتھ وہ دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے اور اسی طرح گرمی کا موسم درجہ حرارت جو ہے اور ٹوئنٹی بیس سینٹی گریڈ تک رہتا ہے موسم گرمی میں بہت زیادہ کشکواہ رہتا ہے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہو جاتی ہے لوگ پھر سیر و تفریق کردے کے لیے گرمی کے موسم میں اور اسی طرح تمام مغربی علاقہ یاد میں یا شمالی علاقہ یاد کا روح کرتے ہیں وہاں پہ موسم بڑا کشوار ہوتا ہے اسی طرح یہ سارے کے سارے لانک ایسن تھرڈ چپٹر کے دو لانک ایسن ہیں آگے انشاءاللہ فور چپٹر پائیو سکس اور سکس تک جو ایمپورٹن لانک ایسن ہیں یہ سارے کے سارے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گے جو طلبہ سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ لہذا چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں موسیقی